اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے پڑی ہے اسار کا جذبہ اس کہانی کا سب سے اہم کردار کون ہے تو اس کا جواب آپ یہ لکھیں گے کہ اس کہانی کا سب سے اہم کردار ذہن ہے سوال نمبر دو ادنان اور شیبہ بچہ گود لینے کے لئے کیوں مجبور ہوئی پہرے بچوں ادنان اور شیبہ اس لئے بچہ گود لینے کے لئے مجبور ہوئے کیونکہ وہ اپنی اولاد سے محروم تھے یہی وجہ تھی کہ وہ کسی دوسری کا بچہ گود لینے پر مجبور ہو گئے سوال نمبر تین گود لیے گئے بچے کا نام بتائیے جو بچہ انہوں نے گود لیا اس کا نام کیا تھا اس بچے کا نام زین تھا سوال نمبر چار زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر کیوں مجبور ہوا زین کو جب شیبہ نے بہت زیادہ ستایا اس کے ساتھ نارو سلوک کیا اس کے بائیوں نے بھی اسے ستایا تو زین مجبور ہوا کہ وہ گھر چھوڑ دے یہی وجہ تھی کہ زین نے اپنے گھر سے کنارہ کشی اختیار کی اور بہت دور چلا گیا جہاں انہوں نے ایک فیکٹری میں بحثت منیجر نوکری شروع کی سوال نمبر پانچ زین کے علاوہ ادنان اور شیبہ کے اور کتنے بچے تھے جواب ہے زین کے علاوہ ادنان اور شیبہ کے دو اور بچے تھے جو دونوں لڑکے تھے سوال نمبر چھے بچہ جننے کے بعد شیبہ میں کیا تبدیلی رونمہ ہوئی بچہ جننے کے بعد شیبہ میں یہ تبدیلی رونمہ ہوئی کہ ان کی ساری توجہ اپنے بچوں کی طرف مرکوز ہو گئی اور انہوں نے یکا یک زین کو نظر انداز کر دیا سوال نمبر سات ادنان کے دیوالیہ ہونے کے ازباب کیا تھے ادنان کے دیوالیہ ہونے کے ازباب یہ تھے کہ ایک طرف اسے جو کاروبار کے کاروبار میں وہ ساتھی تھے انہوں نے اسے دوخہ دیا ہے اور دوسری طرف دوسری بات یہ تھی کہ ادنان کے اپنے بیٹے نالائک تھے وہ در بدر بٹک رہے تھے انہوں نے اپنے باپ کے کاروبار کو اچھی طرح سے نہیں سنبالا نتیجہ یہ نکلا کہ ادنان کو دیوالیہ ہونا پڑا سوال نمبر آٹھ ادنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے کیا بتایا ادنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دونوں گردے خراب ہو چکے ہیں اس کے بچنے کی واحد راہ صرف یہ ہے کہ اس کا کم سے کم ایک نیا گردہ لگایا جائے سوال نمبر ناؤ زین کو ادنان کی بیماری کی اطلاع کیسے ملی زین کو ادنان کی بیماری کی اطلاع ایک استحار کے ذریعے سے ملی سوال نمبر دس ادنان کا علاج کیسے ہوا ادنان کا علاج زین نے اپنی لاغت پہ کرایا بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ زین نے اپنا ایک گردہ ادنان کو اطیع میں دے دیا سوال نمبر گہرہ زین نے اپنے باپ اور بائیوں کو تباہی سے بچانے کے لئے کیا کیا زین نے اپنے باپ اور اپنے بائیوں کو تباہی سے بچانے کے لئے اپنے باپ کے کاربار کو پھر سے سنبھالا اور دونوں بائیوں کو تلاش کر کے لائیا اور انہیں اپنی کمپنی میں ملازم رکھا سوال نمبر بارہ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر عصار کا جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر دوسروں کے لئے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے ہمیں ہر وقت ہر لمحہ دوسروں کی بدس کے لئے تیار رہنا چاہیے تو پیارے بچوں یہ تھے اس سبق کے بارہ سوالات انہیں میں انشاءاللہ تحریر میں بھی لاؤں گا تو فی الحال اجازت دیجئے اسلام علیکم